بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں ریویو لے کے آئی ہوں یہ نیڈلز ہیں میڈین چائنہ ہیں اور اسورٹیڈ سیلس تھریڈنگ نیڈلز ہیں تری ڈیفرنٹ سائزز میں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اوپن ہول یعنی کے نیڈلز ہیں اس کا جو ہول ہے انہوں نے ایک سیڈ سے اوپن کیا ہوتا ہے تو اس میں تھریڈلز جو ڈالنا ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے جو لوگ نیڈل میں تھریڈ ڈالنا جن کو مشکل لگتا ہے تو ان کے لیے یہ پھر بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے تھریڈ ڈالنا تو اس کا ریویو دوں گی اس کو میں یوز کر کے دکھاؤں گی کہ آیا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کا یوز کیسا ہے تو وہ سب میں آپ کو بتاؤں گی تھری ڈیفرنٹ سائزز میں یہ نیڈلز ہیں تو میں نے سب سے جو چھوٹا سائز ہے نیڈل کا وہ نکالا ہے جو کہ ہم عام ترپائی کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کریں گے دیکھیں میں نے عام تھریڈ لیا ہے سٹیچنگ والا اور اس کے اندر اس طرح سے میں نے نیڈل کو ڈال لیا ہے انسرٹ کر لیا ہے تو اب اس کو نوٹ لگا لیں گے اس کا اب ہم دیکھیں گے اس کو یوز کر کے کہ جب ہم یوز کرتے ہیں تو کیا تھریڈ نکلتا ہے یا نہیں تو دیکھیں میں نے جب فرسٹ سٹیچ لیا نا جیسے ہی میں نے فرسٹ سٹیچ لیا تو جو تھریڈ تھا وہ نیڈل سے نکل گیا یہ دیکھیں لیکن اس کی بھی ایک ریزن تھی کہ جو کٹ والی سائیڈ ہے نیڈل کی یعنی کہ اوپن جو ہول کی سائیڈ ہے اوپن ہول جہاں سے ہول اوپن ہوا ہوا ہے تو وہ سائیڈ ہم نے اوپر رکھنی ہے ایک ہی ڈائریکشن میں ہم نے جو ہے نیڈل کو رکھنا ہے تو پھر ایزی لی یعنی کہ یہ سب سٹیچ ہوتا چلا جائے گا پھر یعنی اس کا یوز بہت زیادہ آسان ہے اور اس کی بس ٹریک ہے کہ یہ ہی ٹریک ہے کہ جو اس کی اوپن سائیڈ ہے نیڈل کی اور نیڈل کے ہول کی وہ ہم اوپر رکھیں گے پھر ہم سٹیچز لیں گے تو دین یہ اچھی طریقے سے ورک کرے گا تو فرسٹ ٹائم تو میں ڈسپوائنٹ ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا لیکن بعد میں پھر مجھے سمجھ میں آگے اس کا جو اس کا ٹریک ہے کہ جو اوپن سائیڈ ہے اس کی یہ دیکھیں اس کو ہم نے اوپر کی سائیڈ پر رکھنا ہے اور پھر سٹیچز لیں گے تو پھر یہ صحیح ورک کرے گی تو اس سے تمہیں سٹیسفائیڈ ہو گئی اب میں آپ کو جو بڑی نیڈلز ہے اس کا بھی ریویو دوں گی جس کے ساتھ ہم ایمپرویٹری وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو میڈل والی نیڈل ہے نا یہ سب سے بڑی نیڈل ہے تو ہم اس کو اس میں سے کارڈ میں سے نکالیں گے اور آپ جسے بھی نیڈلز یوز کریں تو اسی کارڈ میں آپ پھر سے سیو کر کے رکھ سکتی ہیں تو میں نے یہ اینکر کا ٹریک لیا ہے یہ کافی موٹا جو ہے ٹریک ہوتا ہے اس کو ٹالنے میں پھر مجھے دشواری بہت زیادہ ہوئی کیونکہ یہ سکس دھاگوں سے بنا ہوا ایک ٹریک ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دھاگا جو تھا اس کے اندر علچ جاتا تھا اس وجہ سے اور اس کو انسٹ کرنے میں بھی مجھے تھوڑی پرابلم ہوئی بلکہ وہ اچھی خاصی دکت ہوئی کہ ایک نہ ایک جو تھریڈ تھا وہ چھوٹ جاتا تھا اس کے اندر سے کافی مشکت اٹھانا پڑی برحال لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کم کرنے مطلب اس کی لیئرز جیتنے دھاگوں کی سکس لیئرز ہوتی ہیں نا دھاگوں کی تو اگر اس کے میں سے دو نکالنے یا چار انسٹ کرنے تو وہ میں بھی وہ بیٹر رہے گا لیکن پھر بھی میں چاہا رہی تھی کہ ہم اتنے موٹے تھرڈ سے بھی جب امبرائیٹری کرتے ہیں فرنچ نوٹیز نوٹس وغیرہ بناتے ہیں تو ہمیں موٹے تھرڈ چاہیے ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کوشش کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ انسٹ ہو جائے تو فائنل ہی انسٹ ہو گیا تھا صحیح طریقے سے اور لیکن یہ بھی تھا کہ اس کو نہ پھر موو کرنے میں مشکل ہو رہی تھی جی تو یہ اب میں نے اس کو انسٹ کر لیا تھا پھر میں نے اس کو آگے پیچھے موو بھی کر کے دیکھا کہ کہیں مجھے بعد میں یہ ایریٹیٹ نہ کرے علچے نہیں سوئی میں یا اندھاغوں میں تو اس کا ایک یہ ہے کہ آپ کم تھرڈ ڈالیں مطلب تین سے چار جو لیئر ہوتی ہیں وہ ڈالیں یہ سکس لیئرز کا ہوتا ہے تو دو لیئرز جو ہے اس میں سے ریموو کر دیں اور یہ اس طرح سے بہت زیادہ موٹا ہو گیا تھا اور ایک اور زیادہ جو مجھے اس میں کمی فیل ہوئی کہ جب میں کپڑے کے اندر سے سوئی کو نکال رہی تھی تو وہ اٹک رہی تھی وہ چیز مجھے اس کی اچھی نہیں لگی می بھی ہو سکتا ہے کہ تھرڈ زیادہ موٹا ہو گیا تھا کیونکہ ایک تو پہلے سکس لیئرز پہ تھرڈ تھا جب ہم نے اس کو ڈبل کیا تو وہ ٹویل لیئرز پہ چلا گیا نا تو می بھی یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے وہ کپڑے کے اندر اٹک رہا تھا اوورال مجھے یہ نیڈلز اچھی لگی ہیں اور یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑا زیادہ موٹا جو تھرڈ ڈالنے سے تھوڑی دکت آ سکتی ہے لیکن کیونکہ جاہرہ ہول وہ اتنا بڑا تو نہیں بنائیں گے اگر زیادہ بڑا بنائیں گے تو بار بار دھاگا نکلے گا سوئی کے اندر سے اس لئے بہت زیادہ انہیں مینی مائز سا ہول رکھا ہے نیڈل کے ہول کے اندر تو کٹ یعنی کہ مینی مائز سے کٹ لگایا ہے جس کے اندر سے تھرڈ گزر کے آرام سے انسرٹ ہو جاتا ہے بس اوورال ویسے اچھی ہیں مجھے پسند آئی ہیں لیکن اب بہت زیادہ موٹا جو تھرڈ ہے وہ اس کے اندر انسرٹ کرنا ذرا مسئلہ ہو سکتا ہے پرابلم ہو سکتی ہے ادروائز یہ ٹھیک ہے آم سٹریچنگ لیے بہت زیادہ بیسٹ ہیں جن لوگوں کے آئی سائیڈ ویکس ہیں اور وہ لوگ سلائی کا کام بھی کرنا چاہتے ہیں بٹ وہ اپنی آئی سائیڈ کی ویکنس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں یا کچھ بھی سٹریچ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہیں اور اس کا جو ٹریک بتایا ہے کہ جو کٹ والی سائیڈ ہے نا ہول کی کٹ والی سائیڈ وہ بس آپ نے اوپر کی طرف رکھنی ہے تو اس سے سٹریچنگ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی آئے ہو تو آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں